محصوم فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی جاریت کو اڑھائی سو دن ہونے کو ہے اسرائیلی حملوں کا سب سے بڑا حامی بھارت ہے جمودی کے مسلمان دشمنی کا ثبوت ہے بھارت اسرائیل کے مدد بھی کر رہا ہے اور امریکہ پہلے ہی اسرائیل کی پشت پر ہے بھارتی دفاعی کمپنی میونیشنز انڈیا لیمجٹ کے جانب سے اسرائیل کو بارودی مواد فراہم کیا گیا جو نہتے فلسطینیوں پر برسایا گیا جس کے ثبوت بھی پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں اسی وجہ سے اب اسرائیل کے ہمدرد بھارتی میڈیا کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ فلسطینیوں کے مدد کے لیے کوئی میدان میں آ گیا تو اسرائیل کا کیا بنے گا ایسے میں اگر میدان میں آنے والی جوہری قوت پاکستان ہوئی تو پھر اسرائیل اور بھارت دونوں کا مستقبل خوفناک ہوگا مودی کے گودی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج ابتدائی طور پر غزہ میں متاثرین کی امداد کے لیے جائے گی اس مقصد کے لیے پاکستان کو سعودی عرب کی سرپرستی بھی حاصل ہے پاکستانی فوج بعد میں آہستہ آہستہ مستقل قدم جمع لے گی پاکستانی فوج کے غزہ میں موجودگی اسرائیل کے لیے نا صرف خطرے کی گھنٹی بلکہ مستقبل میں عالمی طاقتوں کے نقشے میں تبدیلی کا اعلان ہوگا پاک فوج کے سپائے سالار جنرل آسے مونیر اس کو عاملی جامع پہنانے کے لیے دنیا بھر کے دورے بھی کر رہے ہیں اس کے لیے وہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک سے تعاون کی درخواست بھی کر رہے ہیں اسرائیل ہی ہے جو برسوں سے بھارت کو نہتے کشمیریوں پر مظالم کے لیے اسلحہ فراہم کر رہا ہے تو پھر ان تمام مظالم کا بدلہ لینے کے لیے جنرل آسے مونیر کیوں نہ دنیا بھر میں لابنگ کریں اگر پوری امت مسلمہ پاکستانی فوج اور اس کے سپائے سالار کے طرف دیکھ رہی ہے تو یہ بہت خوشائند ہے کیونکہ پاک فوج کے سپائے سالار کو فلسطینی بچوں پر اسرائیل کے مظالم قبول نہیں اب بھارتی میڈیا یہ واویلہ پہلے سے اس لیے کر رہا ہے کہ کہیں اس سے پہلے اس اقدام کی نوم بتائے پاکستان کو ایسا کرنے سے روکا جائے مودی کا گودی میڈیا جتنے مرضی آنسو بہا لے لیکن پاکستانی فوج اور اس کے سپائے سالار کو غزامے ہونے والے ہر ظلم کا احساس ہے اور مودی کے گودی میڈیا کے خبر میں واقعی سچائی ہے تو پھر یہ پاک فوج اور اس کے سپائے سالار جنرل سید حافظ آسم منیر کے لیے باعث سے فخر ہوگا کہ وہ شیطانی اتحاد سلاسہ کے عزائم کو ناکام بنائیں گے اور امت مسلمہ کو ایک جھنڈے طولت جمع کرنے کا عزاز بھی پھر انہی کے حصے میں آئے گا کیونکہ یہ اتحاد سلاسہ صرف فلسطین کے لیے ہی خطرہ نہیں بلکہ مسلم امہ کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ الہادی قوتوں کا جو مخصوص ایجنڈا ہے وہ مسلم دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے